آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سبسیڈری اور ایسوسیٹڈ کمپنی کے اوپر ہے اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ جو سبسیڈری اور ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو آئیں آج کچھ ان کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں سبسیڈری کمپنی جو ہوتی ہے سبسیڈری کمپنی بیسیکلی ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جس کے پچاس پرسن سے زیادہ جو ووٹنگ سکیورٹیز ہیں یا ووٹنگ شیئرز جن کو کہتے ہیں کوئی دوسری کمپنی آن کر رہی ہوتی ہے یا پھر جو اس کے بورڈ آف ڈیریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی دوسری کمپنی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اگر یہ دو کنڈیشنز ہیں تو اس کمپنی کو ہم سبسیڈری کمپنی کہیں گے جیسے پیٹی سی ایل کے فیفٹی پرسن سے زیادہ شیئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے خریدے ہوئے اتنا سے پیٹی سی ایل گورنمنٹ کی سبسیڈری کمپنی ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے ایسوسییٹڈ کمپنی ایسوسییٹڈ کمپنی کے لیے تین طرح کی کنڈیشنز ہونا لازم ہیں تب ہم کہیں گے کہ کوئی سی دو یا تین کمپنیز آپس میں ایسوسییٹڈ ہیں کنڈیشن نمبر ون اگر ایک پرسن جو کہ ایک کمپنی میں ڈریکٹر ہے یا اونر پارٹنر ہے اور وہی پرسن کسی دوسری کمپنی میں بھی یہی سٹیٹس رکھتا ہے یعنی اگر ایک پرسن ایک کمپنی میں ڈریکٹر ہے تو وہ دوسری میں بھی ڈریکٹر ہے اگر کسی میں اونر ہے تو وہ دوسری میں بھی اونر ہے اگر کسی میں پارٹنر ہے تو وہ دوسری میں بھی پارٹنر ہے اگر اس طرح کی سٹیویشن بنے گی کوئی سی دو کمپنیوں کے درمیان تو وہ کمپنیز ایک دوسری کی ایسوسییٹڈ کمپنیز ہوں گی let's suppose دو کمپنیز ہیں ایک کمپنی اے اور دوسری کمپنی بی مسٹر خان کمپنی اے میں ڈریکٹر ہیں اور کمپنی بی میں بھی یہ جناب ڈریکٹر ہی ہے کیونکہ مسٹر خان کمپنی اے کمپنی بی دونوں میں ڈریکٹر ہیں اس لیے کمپنی اے اور کمپنی بی ایک دوسری کی associated کمپنیز ہوں گی سیکنڈ جو کنڈیشنز آتی ہے associated کمپنی میں وہ ہے if two or more کمپنیز are under common management اور one is the subsidiary of another پہلے ہم دوسری پورشن پہ آتے ہیں جو one is the subsidiary of another let's suppose again دو کمپنیز ہیں کمپنی اے کمپنی بی کمپنی اے جو ہے اس نے کمپنی بی کے 50% سے زیادہ شیئرز جو ہیں خرید لیے اب کمپنی بی کے چونکہ شیئرز خریدے گئے ہیں تو کمپنی بی سبسیڈری ہوگی تو جو کنڈیشنز ہمیں کمپنی لا نے بتا دی ہے کہ one is the subsidiary of another ہوگی تو وہ associated کمپنیز ہوں گی تو یہ requirement بھی fulfill ہو جاتی ہے اگر کوئی کمپنی کے دوسری کمپنی کی سبسیڈری کمپنی ہوتی ہے تو وہ associated بھی ہوگی سبسیڈری کی definition ذرا narrow سی definition ہے جبکہ associated کی ذرا broader definition ہے جس میں تین کنڈیشنز کا fulfill ہونا لازمی ہے اب جو first portion تھا اس second condition کہا گے if two are more companies are under common management under common management companies کیسے ہوں گی دو کمپنیز اگر کمپنی اچھا اس میں کمپنی سی انٹر کرے گی اگر کمپنی سی نے کمپنی اے اور کمپنی بی دونوں کے 50% سے زیادہ شیئرز خرید لیئے ہیں تو کمپنی اے اور کمپنی بی دونوں کمپنیز کمپنی سی کی سبسیڈریز ہوں گی اور دونوں کو سی میلیج کرے گی اس طرح کمپنی اے کمپنی بی دونوں کامن منیجمنٹ under common management ہیں تو یہ دونوں کمپنی ایک دوسرے کی associated companies ہوں گی جیسا کہ فرس پورشن میں سیکنڈ کنڈیشن کے فرس پورشن میں ہوں گیا کہ if two are more companies under common management under common management کیسے ہوئیں کہ دونوں سبسیڈریز بن گئی سی کی اور سی ان دونوں کو منیج کر رہا ہے تو under common management آ گئی اس طرح سے یہ بھی associated companies ہو گئی ہیں دو تیسری کنڈیشن اس میں آ جاتی ہے associated companies میں امداربہ managed by the company کہ اگر کوئی مداربہ ہے اور اس کو کمپنی منیج کر رہی ہے مداربہ بھی ایک طرح سے ایک partnership ہی ہوتی ہے جس میں profit and losses جو ہیں وہ shares ہوتے ہیں تو اگر کمپنی کسی مداربہ کو منیج کر رہی ہے تو وہ بھی وہ مداربہ اور کمپنیز آپس میں associated ہوں گی آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارے چینل learning outcome کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں لائک کریں اور ہمیں مختلف topic سجسٹ کریں تاکہ ہم اپنے knowledge کے مطابق آپ کو وہ information deliver کر سکیں